اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزا محمد رفی نام تھا ان کا سعودہ تخلص تھا اور ان کے والد تجارت کی گرز سے کابل سے دہلی آئے اور یہیں آباد ہو گئے سعودہ دلی میں پیدا ہوئے اور قدیم رسم و رواج کے مطابق یعنی جو شروع سے چلتی آ رہی تھی رسم و رواج اس پر انہوں نے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی بچپن ہی سے نہایت ذہین تھے اور ابتدا میں فارسی اشار انہوں نے کہے اور کچھ دن سلیمانی کلی خان وداد کو اپنا کلام دکھایا اس کے بعد شاہ حاتم نے کہ باقاعدہ شاگرد ہو گئے سعودہ کی شائری کا شہرہ سن کر نواب شجاود دولہ نے برادر من اور مشفق من لکھ کر انہیں لکھنو آنے کی دعوت دی مطلب اس طرح سے انہوں نے ان کو الفاظ دیے اور انہوں نے ان کو آنے کی دعوت دی تو سعودہ اس وقت تو نہ جا سکے مگر کچھ عرصے کے بعد حالات نے انہیں دلی چھوڑ کر لکھنو جانے پر مجبور کر دیا کچھ حالات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے انہیں دلی چھوڑ کر لکھنو جانا ہی پڑا تو یہاں نواب شجاود دولہ اور ان کے بیٹے نواب آصف الدولہ کے زمانے میں خاتر خواہ پذیر آئی ہوئی اور پھر بعد میں وہی پر رہے اور ان کا انتقال ہو گیا آگے بڑھتے ہیں ہم غزل کی طرف تو چلیے پڑھتے ہیں غزل بہار بے سپرے جام ویار گزرے ہیں نصیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہیں گزر میرا تیرے کوچوں میں گو نہیں نہ سہی میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہیں گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہیں کہے ہے آج تیرے در پہ ازدراب نصیم کہ اس جہاں سے کوئی خاکزار گزرے ہیں میں وہ نہیں کہ کوئی مجھ سے مل کے ہو بدنام نہ جانے کیا تیری خاتر میں یار گزرے ہیں گزر میرا تیرے کوچے سے یوں ہے اے ظالم گزر میرا تیرے کوچے سے یوں ہے اے ظالم کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہیں مجھے تو دیکھ کے جوشو خروش سودا کا اسی ہی فکر میں لیلو نیار گزرے ہیں یہ آدمی ہے کہ سرما تا پھرے ہے بسنگ کہ موج تند سرے کوہ سار گزرے ہیں تو پہلا شعر ہے بہار بے سپرے جا میار گزرے ہیں نصیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہیں بول رہا ہے بہار کا موسم ہے موسم بہار ہے اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے لیکن کیا ہے میں اکیلا ہوں بے سپر یعنی بغیر ڈھال کے بے سپرے جام جام نہیں ہے میرے پاس محبوب نہیں ہے میرے پاس تو اتنا اچھا موسم میں اگر میرے ساتھ محبوب ہوتا تو بہت اچھا ہوتا نصیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہیں نصیم کہتے ہیں صبح کی تھنڈی تھنڈی ہوا تو بول رہا ہے کہ اتنی اچھی ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ میرے دل میں تیر چھپ رہے ہیں اتنی اچھی ہوا ہے اس سے مجھے راحت ہونی چاہیے مجھے سکون ہونا چاہیے لیکن میرا محبوب میرے پاس نہیں ہے تو مجھے اتنی اچھی ہوا بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میرے سینے میں کوئی تیر چوبا رہا ہو گزر میرا تیرے گزر میرا تیرے کوچھے میں گو نہیں نہ صحیح میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہے کوچھے بولتے ہیں گلیوں کو گویا کہ تیری گلیوں میں میرا گزر نہیں ہے گویا کہ تیری گلیوں سے میں نہیں گزرتا ہوں مگر میرے خیال میں تو لاکھوں بار گزرتا ہے میرے خیال میں تو لاکھوں بار آتا ہے گویا کہ میں تیری گلیوں میں نہیں آتا لیکن تو میرے خیالوں میں لاکھوں بار آتا ہے ہمیشہ آتا ہے کہے ہے آج تیرے در پہ ازدراب نصیم کہ اس جہاں سے کوئی خاکزار گزرے یہ جو ہوائے چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی اور یہ جو بے چینی ہو رہی ہے تو یہ ہوا تیرے در پر آ کر بتا رہی ہے گویا کہ یہ تجھے اطلاع دے رہی ہے کہ آج اس مٹی سے کوئی جانے والا ہے آج کوئی مٹی کے اندر جانے والا ہے آج کوئی مرنے والا ہے گویا کہ یہ جو تھنڈی تھنڈی ہوائے ہیں نا گویا کہ یہ تجھے بتا رہی ہیں کہ آج یہ تیرے لیے پیغام ہے کہ آج کوئی مرنے والا ہے میں وہ نہیں کہ کوئی مجھ سے مل کے ہو بدنام نہ جانے کیا تیری خاطر میں یار گزرے آگے شاہر کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے مل کر بدنام ہو جائے میں اتنا برا انسان نہیں ہوں کہ کوئی انسان اگر مجھ سے ملے گا تو اس کی عزت پر بات بنائے گی یا وہ بدنام ہو جائے گا اور لیکن پتا نہیں کہ تو مجھ سے کیوں نہیں ملتا ہے پتا نہیں کہ تو کیوں ایسا کر رہا ہے جو تو مجھ سے ملنے میں اتنا کتراتا ہے تو بدنام نہیں ہو جائے گا میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں اتنا برا انسان نہیں ہوں کہ میرے ملنے سے تو بدنام ہو جائے گزر میرا تیرے کوچے سے یوں ہے اے ظالم کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے جب کوئی ظلم کرتا ہے ہم پہ ہم اسے کہتے ہیں ظالم تو یہی پر یہ جو شاعر ہیں ان پر بہت زادتی کی ہے ان کے محبوب نے تو یہ اسے ظالم کہہ کر پکار رہے ہیں کہ اے ظالم تیری گلیوں سنا میرا گزر اس طرح ہے جیسے کہ ریت پہ پانی کی جو دھار آتی ہے اس کا مطلب جب ریت پر پانی گرتا ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی پانی گرتا ہے اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے مٹی اس کو جذب کر لیتی ہے مٹی اس کو سکھا دیتی ہے لیکن پانی کی بلکل آواز نہیں ہوتی اسی طرح شاعر اس شیئر میں کہہ رہے ہیں کہ میں تیری گلیوں سے چاہتا بھی ہوں ظالم لیکن تجھے کانو کان خبر تک نہیں ہوتی تجھے پتا تک نہیں چلتا کہ میں تیری گلیوں سے گزر رہا ہوں مجھے تو دیکھ کہ جوش و خروش سودا کا اسی ہی فکر میں لیلو نہار گزرے ہے سودا یہاں پر وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جوش ہے یہ جو جوش و خروش ہے تو بس یہی دیکھ کر میں پریشان ہوں کہ اتنا محبوب اتنا ظلم کر رہا ہے مجھ پر پھر بھی میرا جوش اس کو پانے کا ویسا ہی ہے پھر بھی میری خواہش جو ہے وہ بدل نہیں رہی ہے اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی میں ایسا ہی ہوں تو اشاعر کہہ رہے ہیں کہ بس یہی سوچ میں اسی فکر میں میرے دن اور رات لیل و نہار دن اور رات گزر رہے ہیں یہ جو کاف ہے چھوٹا سا یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قطابند شیر چیئے قطابند شیر تو یہ جب لگاتے ہیں جیسے کہ اب یہ آگے بھی یہ اپنی بات کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ دو شیر میں کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک اور شیر لے کر آ رہے ہیں جس میں یہ اپنی بات پوری کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آتا ہے تو یہ آدمی ہے کہ سرمات اپھیرے ہے بسنگ کہ موج تند سرے کو حسار گزرے ہے بول رہے ہیں کہ گویا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ گویا کہ یہ ایسا ہو گیا ہے یہ آدمی ایسا ہے جیسے کہ اپنا سر جو ہے بار بار پٹک رہا ہے دیوار سے کس طرح سے بلکل اس طرح جیسے ہوا جو ہے کو سر کہتے ہیں پہاڑ کو تو بول رہے ہیں جیسے کہ پہاڑ پر ہوا یں جب ٹکراتی ہیں بار 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 ٹکراتی ہیں اسی طرح یہ اپنا سر ٹکرا رہا ہے مطلب اتنا پاگل ہو گیا ہے اپنے محبوب کے لیے اس کا محبوب بہت ظالم ہے ظلم کر رہا ہے اس پر پھر بھی اس کی محبت اپنے محبوب کے لیے کم نہیں ہو رہی ہے یہ پھر بھی پاگل ہو کی طرح پھر رہا ہے تو ایک بار غزل کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں بہار بے سی پر جام و یار گزرے ہیں نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے کہے ہے آج تیرے درب ازدراب نسیم کہ اس جہاں سے کوئی خاکزار گزرے ہیں میں وہ نہیں کہ کوئی مجھ سے مل کے ہو بدنام نہ جانے کیا تیری خاطر میں گزرے گزر میرا تیرے کوچے سے یوں ہے اے ظالم کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہے مجھے تو دیکھ کہ جوشو خروش سودا کا اسی ہی فکر میں لیلو نہار گزرے یہ آدمی ہے کہ سرما تفیرے ہے بسنگ کہ موج تند سرے کو حسار گزرے یہ تھا ہمارا آج کی غز آج کا سبق انشاءاللہ اس کے آنسس میں آپ لوگ جلد ہی سینڈ کر دوں گی اور یہ تھوڑی مشکل ہے آپ لوگ کے لئے نئے لفظ ہیں تو تھوڑا زبان میں مشکل ہوگی آپ اس کو پڑھنے کی تو اس کو اتنا پڑھئے میں یاد کرنے کا نہیں کہہ رہی ہوں آپ لوگ اس کو اتنا پڑھئے کہ آپ کی زبان میں روانگی آ جائے کبھی آپ دیکھ کر اگر شیر پڑھیں گے تو آپ کو بیچ میں اٹکنے کی ضرورت نہ ہو اس طرح سے اتنی اچھی طرح سے اس کو آپ پڑھ لیجئے اس لئے میں کہتی ہوں دیکھیں یہ جو اتنے مشکل مشکل لفظ ہے اس لئے جس کو شیر جتنے زیادہ یاد ہوں گے جو زبان ہے اردو اتنی ہی اچھی ہوگی تو ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ جو پڑھایا ہے اس کو ایک دو بار اور پڑھیں گے اور اچھا دو تین بار پڑھنے کی کوشش کریں گے کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے رابطہ کریں فی امان اللہ